اسلام علیکم پنجاب بھر کی تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں 26 سے 27 فروری کے دوران پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل بننے بارش کا امکان جبکہ 1 سے 3 مارچ کے دوران پنجاب کے تمام علاقوں میں بادل سایہ فگن رہیں گے وقفے وقفے سے بارش جبکہ 1 سے 3 مارچ کے دوران وستی شمالی پنجاب خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں زبردست بارش شمالی علاقوں میں اور خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں ایک بار پھر سرکولیشن کی سپورٹ رہے گی لیکن پچھلی بار کی نسبت ایک اس بار سرکولیشن تھوڑا نیچے بنے گا اور امید ہے کہ شمالی پنجاب خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں بھی شدید موسمی حالات دیکھنے کو ملیں گے جس میں شدید یالہ باری قابل ذکر رہے گی دازترین سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت اٹک چکوال سرگودہ منڈی بہاودین اور بارہ گو کے علاقوں میں بعض مقامات پر بادل موجود ہیں اور کچھ علاقوں سے بارش کی طلعات بھی مصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ بات کی جہانگر حیدر آباد تھل کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بادل مزید ایکٹیو ہیں تو آگے بڑھ رہے ہیں مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے یہ لاہور نوروال اس کے علاوہ گوجنام والا فیصلہ بارد کی علاقوں تک پہنچیں گے اگر شدت رہی تو آج رات تک بھی بعض مقامات پر تیز ہماؤں آدھی اور گرے چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ ہونے کا امکان موجود رہے گا جنوبی پنجاب وستی پنجاب کے بیشتر مقامات پر کسی خاطر خواب بارش کی امید ان علاقوں میں نہیں ہے کل سے نئے سلسلے کے بعدر جو اس وقت ایران پر موجود ہے آپ کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے دوپہر کے بعد ان بادلوں کی شدت بڑھتی جائے گے اور چھبیس کی صبح سے ہی پنجاب کے مختلف جنوب مغربی علاقوں میں جس میں راجنپور ڈیرہ غازی خان رحیم یار خان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کا آغاز ہوگا اور چھبیس کے دن کے دوران پنجاب کے کئی مقامات پر بادل رہیں گے ہوایں چلیں گے موسم کافی تھنڈا رہے گا درجہ حرارت بیس ڈیگریز انٹی گریڈ سے کم رہ سکتے ہیں اور دن میں تھانڈ کی کیفیت بڑھ سکتی ہے اور رات کے درجہ حرارت میں بھی گراوٹ کے امکانات موجود ہیں اور یہ سلسلہ چھبیس ستائیس کی صبح تک رہے گا اور پنجاب کے مختلف مقامات پر ایم جیم بونہ باندھی ہلکی پھلکی بارش کے امکانات موجود ہیں اس سلسلے سے کوئی بڑی بارش تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی بعض مقامات پر جس میں بہاول پور ڈیویجن کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان ڈیویجن ملتان ڈیویجن کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں بعض مقامات پر گرہ چمک کے بادل بن سکتے ہیں اگر شدت رہی تو یہاں پر تیز بچھاڑیں بھی پڑے جائیں گے اور یہالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا باقی وسطی اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں بادل رہیں گے حضرت بادل مسلم جن بوندہ باندھی دیکھنے کو ملے گی اب بات کریں یہاں پر اٹھائیس اور انتیس کی تو زیادہ تر مقامات پر اس دورانیہ میں موسم خوش کرے گا لیکن خطہ پوٹھوار شمالی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے اور بعض مقامات پر بارش بھی دیکھنے کو ملے گی وسطی اور جنوبی پنجاب کے وسیع پیمانے پر کوئی بڑی بارش ہوتی دکھائی نہیں دے رہی البتہ انتیس کی شام رات سے جو ہے وہ بادلوں کا پھیلا ہو جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بڑھنا شروع ہو جائے گا اور انتیس کی شام رات سے یکم اور دو مارچ کے دوران جنوبی پنجاب کے تمام علاقوں میں بہاول نگر کے تمام علاقے شامل ہیں بہاول پور، ویہاڑی، لودھران، ملتان، مزفرگر، ڈیرہ غازی خان، راجنپور کے ازلاع شامل ہیں ان علاقوں میں تمام جگہوں پر ہی بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے تمام ازلاع شامل ہیں اس کے علاوہ شمالی پنجاب کے جتنے علاقے ہیں راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، چکوال، اس کے علاوہ مری کے علاقے شامل ہیں مری میں برف باری کا امکان بھی اس بار بھی موجود ہے اور اس بار بھی تیز سے شدید برف باری دیکھنے کو ملے گی لاہور، نارو وال، سیالکوٹ، شکرگر، جیلہم، گجرانوالا، گجرات، حافظ آباد جتنے علاقے ان علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا فیصل آباد، جھنگ، ٹوبا ٹیک، سنگ، پیر، محل، پاک، پتہ، نوکاڑا، سہیوال، ڈنگا بھونگا کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کی جب بھکھر، نورپور، تھر، کلورکوٹ، خشاب، تلہ، گنگ، وادی، سون جتنے بھی اس علاقے شامل ہیں شمالیہ اور وسطی پنجاب، خطہ پوٹھوار کے علاقوں کے ان علاقوں میں ایک سے تین مارچ کے دوران شدید موسمی حالات کا امکان بھی موجود ہے اور یہاں پر شدید یارہ باری بھی دیکھنے کو مرے سکتی ہے چار سے ایک نیا سلسلہ داخل ہوگا پانچ سے سات کے دوران ایک بار پھر پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے جس بارے وقتن فوقتن نگاہ کرتے رہیں گے